کل کر دے ساٹے یا نصیبہ ویجے اللہ پھر بولو ساٹے یا نصیبہ اللہ حج کر دے آج کر دے یا کل کر دے ساٹے یا نصیبہ ویجے حج کر دے میں قربان جام آئے میرے تیتوڑے آقا چھنا پہ رب عوض بکا من حمزانت شیعاتین عوض بکا رب اے یا حضورون عوض بللہ موسیقی ایسی طرح موسیقی 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 یا ایجوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و لان تبتلو آمالکم اے ایمان تا دعویٰ کرنے والوں اطاعت اللہ اور اس تیرے سول دی کرو اور اپنے عمالوں زیانہ کرو واجب الاخترام سامین مخترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سنا دباد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید السقالین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدی ذاتِ گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں آج دے اس عزیم و شان خود پیجمہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن ان باتان دا تذکرہ کرنا چاہنا اور ان احادیثِ مبارکہ نو توٹے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا کہ جن احادیثِ مبارکہ دے اندر پیارِ پیغمبر علیہ السلام نے تین چیزان دا تذکرہ فرمایا ہے یعنی آپ نے تین عمال محبوب ترین بیان فرمایا ہے یا حضور نے تین عمال کرن دا آرڈر فرمایا ہے یعنی او احادیث میں بیان کرنا ہے کہ جن احادیث دے اندر نبی علیہ السلام نے تین باتان دی طرف اشارہ فرمایا ہے یا تین کام کرن دا آرڈر فرمایا ہے بس اے بات آپ نے ذہن نشین فرمانا رب العالمین پیارِ پیغمبر علیہ السلام و السلام تھی ذاتِ گرامینوں ساڑھے واسطے بہترین اور کامل ترین نمونہ بنایا ہے اور قرآن باغ نے اسے واسطے اعلان فرمایا ہے اللہ ذوالجلال علی کرام فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوں کہو سبحان اللہ قرآن سن کے تے کم کم محبت پیار تا ادھار کریا کرو نا اللہ ذوالجلال علی کرام فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوں گال تو اڈی ہو رہی ہے جیڑے ایمان والے آئے بیٹھے ہو کہ کم ایمان والے آنو کہ بولنا چاہیتا ہے نا یا ایوہ الذین آمنوں عطی اللہ و عطی الرسول ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ دی اطاعت کریا دے اللہ دے پیارے رسول دی اطاعت کریا دے ولا تو بتلو آمالکم اپنے عملانو سایا نہ کریا دے اپنیا نیک عمال کر کے دے اونا نو سایا نہ کریا دے اللہ رسول دی فرما پر تاری اندر وقت گزاریا دے قرآن کا ایک اور مقام سیشان نوٹ فرمانا رب العالمین نے اتھ بھی آرڈر فرمایا ہے اللہ فرما دے یا ایوہ الذین آمنوں سپارہ پنجمان دے یا ایوہ الذین آمنوں آتی اللہ فا آتی الرسول وَا اُلِلَا عَمْرِ مِلْكُمْ فَا اِرْتَنَازَا تُمْ فِي شَيِّرْ فَا رُدْتُوهِ اِلَا اللَّهِ وَالْرَسُورِ فَا رُدْتُوهِ اِلَا اللَّهِ وَالْرَسُورِ اِرْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَآحْسَنُ تَعْوِيلٌ اللہ سلچلال تا پیغام ایمان والے اللہ رسول دی اطاعت کر دے رہا دے نمبر دن وَا اُلِلَا عَمْرِ مِلْكُمْ تے جھڑے تو آٹے دین تے حکمران جھڑے تو آٹے دین والے ایسے حکمران کہ جنا دی گال اللہ رسول دے حکم دے مطابق ہوئے وَا نَا اپنے دین تے حکمران دی گال بھی مننیے وَاِن تَنَا سَا تُمْ فِی شَحِئِ وَرُدُّوهِ اِلَا اللَّهِ وَالْرَسُورِ اگر کسے مسرے اندر تو آٹا چگڑا پیدا ہو گئے کسے مسرے اندر اختلاح پیدا ہو گئے مِسَارتے طورتے نمات پڑھن وِچ اختلاح پیدا ہو گئے رَفُلْ يَدَن کرن وِچ اختلاح پیدا ہو گئے پیرانال پیر مِلان وِچ اختلاح پیدا ہو گئے ہاں ہاں آمین پھل چاہر کہن وِچ اختلاح پیدا ہو گئے اگر دین تے مسلے جے کسے جے چگڑا پیدا ہو گئے اللہ فرمان دے میں فَرُدُّوهِ اِلَا اللَّهِ وَالْرَسُورِ دین تے مسلے تا فیصلہ آپ نے آپ نہیں کرنا دین تے فیصلے خود نہیں کرنے بلکہ اس چگڑے تا سارا معاملہ تُس ہی اللہ تے عوضِ رسول والل اٹھا دینا یعنی پھر قرآن فیصلہ کرے گا پھر محمد مصطفیٰ فیصلہ کرنگے صلی اللہ علیہ وَسَلَّا پھر اللہ فِ پاک پیغمبر علیہ السلام تو فیصلہ کروان ہے یعنی مطلب بیان چھیڑی کال قرآن جو مل جائے چھیڑی کال نبی پاک دی حدیث جو مل جائے اوہ کال من لینی ہے پھر اے نہیں کہنا کہ جناب ساڑے مولانا صاحب بھی انجان دینے ساڑے علامہ صاحب بھی انجان دینے اور تیرا علامہ غلط بھی ہو سکتے ہیں تیرے مولانا صاحب غلط بھی ہو سکتے ہیں پر اللہ سلچلال بھی قسمے نہ رب تا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ آمنا تے لالتا فرمان غلط ہو سکتا ہے قرآن تو فیصلہ کروان ہے محمد مصطفیٰ تو فیصلہ کروان ہے صلی اللہ علیہ وَسَلَّا ایمان والے وَاللہ تے عوضِ رسول دیاں تاپِ اتاریاں کرنیاں نے قرآن دا ایک اور مقام سے مات فرمان ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وَسَلَّا سُنے یا اعلان فرما دیو نا فرمایا ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول خلال مصطفیٰ اور محبوب پیغمبر جناب محبوب پیغمبر جناب محبوب پیغمبر جناب محمد ویدی محبوب پیغمبر جناب مصطفی ان والے ہو یار اینج کہہ لو نہ ہوئی اپنیاں مہاراں تے لوگاں ماں تسی آمینہ دے لالنوں پھڑا دے ہو جتر نبی چلائے اوہ در چلو جتے مصطفیٰ روکن اوہ تو رک جانے کیوں ہاتھ نبی تے پھڑائی جن نہ تھے اپنی چھٹی ساتھ اپنی تے کل کا تھے اپنی باز پیچھے پیچھے چلنا بیہار ہو گیا اور جتا نبی جیتے سانگ بیہار ہو گیا باہ میں لاکھ گناہ گار بیڑا پار ہو گیا اور جسنوں اثر ہو گیا خلیلی رنگ دار جسنوں اثر ہو گیا اے خلیلی رنگ دار اوہ کان جب بخش کو لو نہیں جے خزانے منگ دار اوہ دے حس بون اللہ تھی شہوکار ہو گیا اور جتا نبی جیتے سانگ بیہار ہو گیا باہ میں لاکھ گناہ گار بیڑا پار ہو گیا اور جسنوں اثر ہو گیا اور جسنوں اثر ہو گیا جب برائیلو دی شکل دار اتار ہو گیا اور جب برائیلو دی شکل دار اتار ہو گیا چیتا نبی پاک دے سانگ بیار ہو گیا اور جسنوں اثر ہو گیا اور جسنوں اثر ہو گیا اور جب بھی بھی مکкоїچے کلمہ بولے آر آیاں سیکڑے مصیبتا نہیں دل ڈولے آر اے پتن اٹھانا لپن کے تو پھار ہو گیا اور جیتا نبی پاک دے سنگ پیار ہو گیا وہ میں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن نے آرڈر فرمایا میوت الرسول فاقات آتا اللہ جیڑا رسول اللہ دی اطاعت کرے گا سمجھو اللہ دی اطاعت کرے میں گربان چاہوار اور آئیے سراتو بجو فرمان دے اندھانا میرے تھے توڑے آقا جناب محمد اللہ دے پیار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا نو نبی پاک دا فرمان سنان لگا میں عرض کی تاہنا میں ایسی یہ حدیثہ بیان کرا جناں مجھے میرے پاک نبی نے تین کلاندہ تذکرہ فرمایا آؤ ایک پیغام مصطفیٰ سنامہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین خوش نصیب بند ایسے نے کن نے بولو کن نے عد گال مجھے پاک 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 پ ایک کافلہ سفرتے جا رہے ہیں ایک کافلہ سفرتے اندر سفر کرتے ہیں ایک کافلہ سفرتے اندر سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں دل آخر ایک جگہ انہوں نے پڑھاؤ کر لیا کی ارادہ کیتا تھاک گیا لمبا سفر کیتا چاٹ آرام کر لینے میرے آقا فرمان دینے اے سارے بندے سونگانے انہوں جو ایک خوش نصیب و بندہ جڑا ستا نہیں کافلہ سارا سونگے آئے تے اے اٹھ بے ہیں انہیں وزو کر لے آئے تے اپنے راب دے سامنے کھلو گے آئے اللہ سفر دی تھکاوت بھی ہے لیکن آرام نہیں کر دا ہے اے وزو کر دا ہے تے نماز تحج شروع کر دین دا ہے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ زلجلال اس بندے نووے کے انہوں خوش ہون دینے کائنات رب انہوں کے آسمان تو مسکرہ پیندہ ہے اللہ اس بندے نووے کے اپنی رحمت نہ مسکرہ پیندہ ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسرا خوش نصیب و بندہ ہے کہ جھیڑا بندہ اپنے کارچہ آرام کرنڈے ہے اپنے کارس ہوتا ہے گرم سردیاں دیاں تھا تھنڈیاں راتانے تے گرم دے نرم پس درویج سوتا ہے یہ دے پہلو دے اندر یہ دی حسینوں جمیل بیغموی کو لیٹی ہے لیکن کشمتاں والا یہ نرم تے گرم پس در چھاٹ دیندہ ہے اپنی بیوی نو چھاٹ دیندہ ہے اٹھ بیندہ ہے نا تے اٹھ کے وضو کر لیندہ ہے تے آکے اپنے مالے پہ سامنے کھلو کے نماز پڑھ لگ بیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نووے کے آسمان تے کائنات دا رب مسکرہ بیندہ ہے رب مسکرہ بیندہ ہے اور تیسرا بندہ چیدے ولوے کے اللہ مسکرہ دینے نمبر تین آج میں کلائی تین کرنا جانا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوہ بندہ کہ جھیڑا آپ نے کر دے اندر نے میاں بیوی سوتے ہیں تے پچھلی رات تا ٹائم ہویا خامد اٹھے ہیں تے بیغم نو جگہ لے خامد اٹھے ہیں وضو کر لیندہ ہے تے بیغم نو جگہ لیندہ ہے آندہ نی کرما والی اٹھے ارش والے رب نو منان تا ٹائم ہو گیا ہے ہے میں ایسے خوش نصیب جوڑے یار ایسے مجمع جو ہونگے ایسے قسمتہ والے کہ جنانو اللہ نے انجدیاں آدھتاں پائیاں ہونگیاں کہ جیڑے پچھلی راتیں اٹھ دینے پہ اٹھ کے اپنے مالکنو مناندے ہونگے اپنے قائلات دے امام پیغمبر نے فرمایا ایسے جوڑے نوے کہ اللہ مسکرہ بیندے نے رب مسکرہ لگ بیندے نے کیسا آلہ جوڑا ہے کہ جدو دنیا سوتی ہے اے میرے سامنے اپنا سر سجدے سوٹھ کے بیٹے ہیں میرے بھائی اے تین خوش نصیب اندے ہونے کہ جنانوے کے کائنات دا رب مسکرہ بیندائے میں قربان جامر کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اے جگان دے پیر رب دے حبیب علی صلات و مسلام یہ تھے بھی اتن گلہ تن بندیاں دا تجگرہ آؤ میں ایک اور توانو حدیث و نامار اے مسند احمد تھی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدم واسطے جناب آدم علیہ السلام دی اولاد واسطے اللہ نے تین چیزیں خوش قسمتی دی علامت بنائی آنے کی نیا جید ہے گالت دنہ دی ہوئے گی ہے اللہ دے پیار نبی نے فرمایا بنی آدم واسطے اللہ نے تین چیزیں خوش قسمتی دی یہ علامت بنائی آنے اللہ نے تین چیزیں پادے قسمتی دی علامت بنائی آنے اللہ دے پیار نبی جی او تین گلہ کیڑیاں نے جیڑیاں خوش قسمتی دی آنے میرے آقا فرما دے اللہ نے المرآت سالحا نیک بیوی لب گیا نا اے دے نالو وٹی خوش قسمتی ہے یہ کوئی نہیں بیوی چنگی ہوئے اور بیوی نیک ہوئے نا اللہ دی قسمیں ادیاں پینشانہ بندے دیاں انجی مک جاندیاں نے اللہ نے بیوی ایسی عطا فرمائی ہوئے جیڑی تیرے دکھ دی ساتھی ہوئے تیرے سخ دی ساتھی ہوئے حالات جیسے بھی ہوئے پرخامت دست بازو بن کے اپنی زندگی بسر کرے میرے آقا فرما دے نیک بیوی لب جائے اے بہت بڑی خوش نصیبی تے خوش قسمتی تھی گالے یہ نبی باق علیہ السلام نے فرمایا آ فرما دے نوال مسکان و صالحا اوے اچھا کھلا بہترین کار مل جائے تے اے بھی خوش قسمتی تھی علامتیں کار تانگو ہے چار مہمان آ جانتے بندہ پریشان ہو جانتا ہے یا کار کرائے دا ہوئے تے بندہ ہر وقت پریشان رہنگا ہے کار جنو اللہ نے ساتھی عطا فرمایا اللہ نے کار کھلا دے بہترین عطا فرمایا اوہ کار پڑائی اچھا ہے ہنے دے تو مرادیں بھی ہیں اوے اچھا کار ہوئے جیسے کار ہوئے جو قرآن پڑے آدھا اندھا ہے میرے آقا فرمادیں کہا رہے اچھا مل جائے تھے خوش قسمتی تھی علامتیں اور نمبر تین میرے آقا فرمادیں والمر کا بسالحہ حدیث باق دے الفاظ نے والمر کا بسالحہ اوہ سواری چنگی لب جائے سواری چنگی ہوئے تے بھی خوش قسمتی تھی علامت میرے آقا فرمادیں اے تین چیزہ نے خوش قسمتی تھی علامت ان تین چیزہ ایسیاں جیڑی یہاں پاتے قسمتی تھی علامت نے اللہ میری توبہ کائنات امام پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علی صلات و السلام نے فرمایا آقا فرمادیں حدیث الفاظ کی نے آقا فرمادیں اے کپتی بیوی کپتی بیوی نا فرماد بیوی لا بجائے تے باد قسمتی تھی علامت اے بندہ دو سارا دین تا تھکیا ٹوٹیا کہا رہا ہے تے خیارنا بیغم صاحب اے پہلے ہی سیر بان کے لمی بھئی ہے ہاں کاردہ کھلو ہے نے میاں صاحب اور ناکیا سناو جناب کوئی پکائے کھانو اے آہو پکائی تیرا کلیجہ کی دیکھے گیا حسانو ہاں پکائی تیرے واسطے پکا کے رکھی ہے اے انہیں چھتری کھانے نے پھر ایسی باد قسمت عورت ہے خامد اگ کو بار بار تقرار کر دی ہے بار بار خامد اگ کو پکواس کر دی ہے میرے آقا فرمادیں خامدی نام فرماد بیوی ہے بیوی ایسی مل جائے جیڑی اللہ رسول دی نام فرماد ہوئے اپنے خامدی نام فرماد ہوئے میرے آقا فرمادیں اے باد قسمتی دی علامت ہے اے خائن اے مرضی اپنی کر دی ہے اپنی مرضی تا لباس پہنن ڈائی ہے اپنی مرضی نالپتار جا کے چوڑیاں خریدن ڈائی ہے اے بغیر خامدی اجازت ہے عورت کاروی چو بار نہیں جا ساتھ دی ہے لیکن اے دی باد قسمتی دی انتہائے ہوئے اے خامدی پرواہ نہیں کر دی ہے میرے بائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیوی نافرمان مل جائے تے بعد قسمتی دی علامت ہے آ فرماد دینے والمس کا نصور تے پورا کار مل جائے جیسا کاروی چے روزانہ کانے چال دینے اللہ دیاں نافرمانیاں چال دینے ادھی ادھی راہ تک ٹی وی چلن ڈائنے تے کنجر نہ چل ڈائنے یار اوہ کار پڑائی کندہ ترینے جدے اندر صبح و صویرے کانے چل ڈائنے لڑائیاں چل ڈائنے کھالیاں چل ڈائنے میرے آقا فرمادے نے باد قسمتی دی علامت ہے برا کار دے نمبر دینے جگان دے پیر فرمادے نے والمار کا بسو اوہ پوری سواری مل جائے یہ بھی باد قسمتی دی علامت ہے دعا کرو ہا اللہ سانو سارے آنو خوش نصیب لوگان جو شامل فرمادے آمین دے گیا دے مل کے اللہ سانو سارے آنو اپنی رحمتنا الخوش نصیب اندی آج شامل فرمادے اے مالک سونے ایک ہور دعا کرو ہا حاج دے دن شروع نے فلائٹا جا رہی آنے قسمتان والے جا رہے ہیں اللہ اپنی رحمت فرمادے اے سانو سارے آنو ایندہ سار بیت اللہ دا حاج نصیب فرمادے ایک دعا نہ کر لئیے مل کے ایک میرے یار دا آڈر ہے دعا کر لئیے میں قربان جا ہوا ہے اللہ سانو بھی بولا لے اے سان جانا حاج نصیب پھر کہا دے ہوں ادھے تو اڈا ارادہ نہیں بننے رانہ آب صاحب دا آڈر سیکھیا شیر سنانے حاجی شکیل و رحمان صاحب دے چھوٹے بھائی دا آڈر پورا کر دے آئے میں قربان جا ہوا اللہ سانو بھی بولا لہ اے سین جانا حاج نو ساڑی اے ہوئی دعا ربا لے جا سابنو آمین کا وہ مل کے ذرا آمین کا وہ میری نظران چون نظران ملا ہوتے آمین کا وہ اے قبولیتہ ٹیم دے میرا اللہ رحمتہ فرما دے گا ربا سانو بھی بولا لہ ہسی جانا حاج نو ساڑی اے ہوئی دعا ربا لے جا سابنو چہاد اتے بہ کے چودوں مکے جا مانگے پھیل تو لاتے چھ پھیرے پھیر چکر لا مانگے پھیل تو لاتے چھ پھیرے پھیر چکر لا مانگے کل پا کے اے حرام لا کے اپنی پاکنو کال پاکے احرام لاکے اپنی پاکنو ربا سانوی بولالا عزی جانا حاجنو ساڑی ہوئی دعا ربا لیا جا سابنو میں قربان جاما پھر جدو عزی اللہ دی رحمت نہ پہنچانگے چودری محمد حسین گجر صاحب جدو عزی مکہ پہنچانگے نا انشاءاللہ پھر اسی آ خانگے اسی حاضر اسی حاضر تیرے دارتے سنے آ یا ہاں Desde Allah اے میرے اللہ پھر اسی آ کھانگے اسی حاضر تیرے دارتے سنے آ تیرے دار جے آہور نہیں کوئی دار سنے آ تیرے دار جے آہور نہیں کوئی دار سنے آ دے لپیک دی توفیق ساٹھی شاہ راگنو رب آسانوی بولالا ہزی جانا آجنو ہزی جدو اللہ دیکھ کار پہنچانگے پھر آخنا پیگا لباس کبروالا عظیم پاکے آئے دو چادرہ بنیانے ایک چادرہ کفنوالیاں چادرہ ایک چادر لاکھ بنیئے ایک چادر کا لیل بیٹیئے زبان جو ترانا لبائیگ اللہمہ لبائیگ لبائیگالا شریع کالا کا لبائیگ لباس کبروالا عظیم پاکے آئے آئے ساری دنیاں دے فکر موقع کے آئے آئے ہتم کر کے آئے ہاں اپنی سجدہ جنو ربہ سانوی بولالا ہزی جانا آجنو میں قربان جا ہوا ہے میرے تیتوڑے آقا جناب محمد کیا دیو صلی اللہ آباد نہیں آئی بولن نہیں دے صلی اللہ علیہ وآلہ میں قربان جا ہوا ہے لاکھ دے ہاتھ ایک دعا ہور کر لئیے کیوں کہ ہم اس میں ہاں جا آگے آئے قسمتہ والے موقترہ والے جیڑے اللہ دے کاردیاں سے آرتاں کر رہنے دے کرن کے جا کے رب ایک دعا کریے ربہ ساڑے آ نصیبہ ویچہ حاج کر دے نہیں نہیں آمین نہیں دوسری آنکھنڈ ہے سارا مل کے آمین کو وہ گونج پا دے ہو اوئے اینی کرمی چے بیٹھے ہو دے پائناتہ رب وی کھنڈ آئے یار اپنیاں نصرہ میری وال رکھو دے سرا دعات شامل ہو جاؤ ربہ ساڑے آ نصیبہ ویچہ حاج کر دے آج کر دے یا کل کر دے اے سار کر دے پاہ میں ہے آج کر دے یا کل کر دے ربہ ساڑے آ نصیبہ ویچہ حاج کر دے مکہ تے مدینے دیا کرا میں سے آر تھا مکہ تے مدینے دیا کرا میں سے آر تھا اوئے خانے کا بیوچ بیہ کے کرا میں عبادتا مکہ تے مدینے دیا کرا میں سے آر تھا آنے کا بیوچ بیہ کے کرا میں عبادتا اے رحیم تے کریم کرم ساب کر دے اے رحیم تے کریم کرم ساب کر دے ساڑے آ نصیبہ ویچہ حاج کر دے آج کر دے یا کل کر دے ساڑے آ نصیبہ ویچہ حاج کر دے آج نبی پاک سونے انج فرمان دے نبی پاک سونے انج فرمان دے کار تیرا ویکھے آنکو نہ چڑ جان دے اللہ نبی پاک تیرے سونے انج فرمان دے کار تیرا ویکھے آنکو نہ چڑ جان دے اللہ تُو چاہے تے ٹوپے ہوئے پیڑے تار دے اللہ تُو چاہے تے ٹوپے ہوئے پیڑے تار دے ساڑے آنکو نہ چڑ جان دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ مرن اللہ میرے دل دی تمنا دے آرزو ہے آر اللہ اللہ مرن تو بیلانکارا کابیدہ دے دار میں پل سرات تو لنگ چاوان پار میں دور ساٹے کولوں تو زخان دی آگ کر دے دور ساٹے کولوں تو زخان دی آگ کر دے ربہ ساٹے آنسیبہ مجھا حاج کر دے آج کر دے یا کال کر دے ساٹے آنسیبہ مجھے اللہ پھر بولو ساٹے آنسیبہ اللہ حاج کر دے آج کر دے یا کال کر دے ساٹے آنسیبہ مجھے حاج کر دے میں قربان چاہمار میرے تھے توٹے آقا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں گل کریا تن گلہ بیان فرمائیا نبی پاک تے ایسی ہی حدیثہ بیان کریا جنہ حدیثہ دے اندر نبی پاک نے تن گلہ ارشار فرمائیا آؤ ایک اور حدیث سنا کائنات امام پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں یہ تھے بھی تن چیزہ بیان فرمائیا آپ فرمائنے میں نو تن چیزانا بڑا ہی پیار کنیاں چیزانا ہولی ہولی بول دے ہو کنیاں تیزانا بولو بولو درا گرمی تے ہے بے پر کنیاں چیزانا میرے آقا فرمائنے میں مینو تن چیزانا بڑا پیار اللہ دے پیار نبی جی او کیڑیاں کیڑیاں تین چیزانا اے جھکاں دے پیر راب دے حبیب علیہ السلام نے فرمائی آئے آپ فرمائنے میں مینو اورتانا محبت کی مانا مینو اپنیاں بیویاں نل پیار میرے باق پیغمبر علیہ السلام ازواج متحرات نل محبت کریا کر دے اے بیوی نل محبت پیار رکھنا مصطفیٰ دی سنت بیگمان نل پیار رکھیا کرو یار رکھیا کرو حضورتہ فرمائنے آپ فرمائنے میں مینو اپنیاں بیویاں نل پیار اے نا کہہ کرو لو دنا بیوی رن پیار دی جھتی کسے پائی نہ پائی اور دیئے میں پیار دی جھتیاں دے توں کڑا سلیپروں کٹے ہیں تیر تیری کیا حسیت ہے اوہ عزت کروایا کرو بیویاں کولو تے عزت کریا کرو عزت کروایا کرو تے عزت کریا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینو پیویاں نل محبت اور فاقیاتا نیازار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا عزوات متحرات نال اے نام پیار کر دے اے نیاں محبتہ کر دے سیدہ آئیشہ ستی کا رضی اللہ تعالیٰ انہار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے نام پیار اے نیاں محبتہ سیدہ آئیشہ ستی کا نار میرے نبی اپنی اہلیاں محترمانہ کر دے میرے آقا فرما دینے آئیشہ آجے تو میرے نکات نہیں سیہائی آئیشہ ایک دن نہیں تین دن کنے کنے پھر گالتی ناندھی آئی ہے آئیشہ تین راتان جناب جبریل آسمان تو تشریف لے آؤں دے رہنے دے ایک ریشمی کپڑے اندر آئیشہ تیری تشویر لے آگے ایک ریشم دا کپڑا ہوندار اوہ سا کپڑے دیاں تیماں لگیاں ہوندیاں دے اوہ جبریل میرے کو لیا کے آوندار ایند کپڑا تیماں بیچ ہولدار دے میں جدو کپڑے دیاں تیماں کھولدار اوہ دے فچوں ایک تشویر نکل دی آئیشہ اوہ تشویر تیری زیر آئیشہ اوہ تشویر تیری ہوندیر دے ناج جبریل آندھے سونے آر آہ تو آڈی دنیا چوی پیوی ہوئے گی اے تو آڈی جنت ویچ بی پیوی ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا پیویاں نال پیار فرما دے دے میرے آقا علیہ السلام ایک دن اللہ دے پیار پیغمبر علیہ السلام اے دنہ سیدہ ماندی ایشہ کول بیٹھی آنے آہ فرما دے نے آئیشہ آنا آج دوڑ لالی آنا آئیشہ میرے نال مقابلہ کرلا حالا چھٹی مردی بڑی ہستی ہوئے کارندر بیغم نلتے بے تکلفی ہوتی ہے نا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے آئیشہ آ دوڑ نال علیہ تے ماندی کہنے لگیا حضور آجو میں دوڑ لان واسطے تیارہ تے دوڑ لان لگ بے دونوں جی تے دوڑ دے آن دوڑ دے آن ما آئیشہ کے لنگ گئی دوڑ دے آن دوڑ دے آن سیدہ آئیشہ کے لنگ گئی آنے ایک فیر وقت گزردے بعد میرے آقا فرما دے نے آئیشہ آنا آج فیر مقابلہ کریے آج فیر مقابلہ ہوئے آدے میرے نبی اکے ننگ گہنے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے آئیشہ تلکہ بے تلکہ اوہ پرانا حصہ برابر ہو گئی آئی اوہ دن توں اکے لنگ گئی سے آج میں اکے لنگ گیا حصہ برابر ہو گیا میرے بھائی بیوی نل پیار کرنا میرے نبی دی سننا دے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام ایک دن اللہ دے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرمان تے میری تے توڑی امہ جان سیدہ آئیشہ سیتی کا فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام نا انہی محبت میرے نل کر دے حضور اینا پیار کر دے جس برطن لوں جتے مو رکھ کے میں پانی پین دی اوہ دے مو رکھ کے آمینہ دے لال پین دے اور گئی بیغمدہ جھوٹا نہیں کھان دے حالا جس جگہ دے پیار لے لوں جتے ہونٹ رکھ کے ماہ آئیشہ پانی پین دی اوہ دے ہونٹ رکھ کے آمینہ دے لال پین دے میں میرے آقا لی سلا تو و سلا اس واسطے میرے بھائی حضور نے فرمایا میں نو بیویاں نال تین چیزان ال بڑی محبت ہے اور نا چو ایک چیز میں نو بیویاں نال پیار سبحان اللہ اور بیغمان نال محبت پیار رکھے ہا کرو بلکہ انہا کرماریاں نو جمعے دے بھی لے کے آیا کرو بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عورتہ تو اڈیاں بیویاں اگر تو اڈے کو لو اجازت من کرنا مسجد آؤں دی بھئی ایسا مسجد جا کے نمات پڑھ نہیں ہے جمعہ پڑھ نہیں ہے فرمایا منع نہ کریا کرو اجازت دے دیا کرو عورتہ نو مسجد آؤں دی اجازت دے دیا کرو روکہ نہ کرو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تمہ السلام نے فرمایا ہے میں نو تین چیزان ال بڑا پیار نمبر ایک ہے نمبر دو آ فرما دین عطیب میں نو خوشبون ال بڑا پیار میں نو خوشبون ال بڑا پیار اے نا قدیبی نبی پاک دے بارے نئی سے پوچھے آگے آقا کی تھے نئے اے اے دے مدینے دیاں گلیاں تا راؤنڈ کر دے مدینے دیاں گلیاں تا چکر لگان دے تے مصطفیٰ نو لب لین دے جانے ایک دے نا سیابا کہان لگے اوی عبداللہ یار تینو نظر آن دا کوئی نہیں تے نبی پاک نو کی میں لب لین آئے تیان لگے میں نو مدینے دی پدار تے گلیاں تا چکر لگے جترو جترو خوشبون ال بڑا پیار میں اوتر اوتر ہی ٹوریا جانا دے آمینا دے لال نو لب لین آئے میرے بائی میرے آقا علیہ السلام فرما دن میں نو تینہ چیزہ نال پیار انیسا عطیب میں نو خوشبون ال بڑا پیار اور نمبر تین وہ کر رہا تو آئینی فیسالات میرے آقا فرما دن نمبر تین نماز نال بھی میں نو پیار اے چیزہ تین تین چیزہ حضور نے جو بیان فرمائیاں اوہ چیزہ بیان فرمائیاں اوہ حدیث کے جنہ دے اندر حضور نے تین بات تاندہ تذکرہ فرمایا جس طرح ایک اور حدیث دے اندر حضور علی شلام نے فرمایا ہے بندے دا مال بھی تین تر اندہ کنی تر اندہ مال بھی کنی تر اندہ حضور کےڑا فرمایا جنہ مردی کمالہ اے کٹھا کرنا پر تیرا مال ہے ہی کھا لیا کھا کے حضور کر لیا پہن لیا پہن کے پرانا کر لیا نمبر تین تیرا مال ہووے جیڑا تو اللہ دیرا ویچ دے دیتا ہے لو اے آئی تین تراندہ تیرا مال جیڑا کھا بھی لیا ڈالے یا اللہ دے راج دے دیتا باقی تیرا میرا نہیں ہے باقی موجان ساٹھے پیچھلے آنے کرنیاں نے اے شاہ ساٹھے پیچھلے آنے کرنیاں نے یار کبر ویچ حساب تینوں مہنوں دے نام پہنائیں یہ بھی تین گلہ اگر ایک اور حدیث سناوا میرے آقا فرما دینے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے انہوں دفن کرنواستے کبرستان لے جاندہ نے تے تین چیزہ نال جاندہ ہیں کنیاں جیزہ کنیاں جیزہ تین چیزہ بولو کال مکان لگا کنیاں جیزہ تین چیزہ نال جاندہ ہیں نمبر ایک اہلو ایالوی کبرتا کنال جاندہ نے دنیاں دا مالوی کبرتا کنال ہے تے نیک امالوی کبرتا کنال نے میرے آقا فرما دینے بندے نوچہ دو تفن کر دیتا جاندہ ہے مٹی باتی تھی جاندی ہے اہلو ایالوی واپس آ جاندے نے دنیاں دا مالوی واپس آ گیا ہے اے کبرتی باندھ کوٹ لی ہاں دیرے جگہ کام آنے تے تیرے نیک عملہ نہیں کام آنے اور پھر بندہ کبرت چلا گیا ہے تے کبرت سوال کنے ہونے نے کنے ہونے نے مر ربوں کا من نبیوں کا مادی گالتی نہ دیئے میرے بھائیو اے تین تین دھیڑے فرمانے پیغمبر نے آجنیاں میں تو انہوں احادیث سنائیاں نے چاہی دا کے انہوں تے عمل کرن دی کوشش کریئے اللہ کو لو دعا ہے اللہ منہوں تے تو انہوں عمل کرن دی توفیق آتا فرما دے وے سادک اللہ علیہ العظیم وزادک رسول نبی القریم وَنَا هُنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَا شَاہِدِي وَشَاگِرِي وَلَحَمْدُلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ